بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم وہ اپنے انویسمنٹ، اپنے انکم کا بہت بڑا جو پورشن ہے وہ بچوں کی ایجوگیشن پر لگاتے ہیں اور ان کے اوپر بھی سرٹن پریشورز ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو انوارڈمنٹ ہے اور کمپیٹیو انوارڈمنٹ میں جب تک ان کے بچوں کے اچھے گریڈز نہیں آئیں گے وہ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے اور یہ بچے بہت ہی چھوٹے ہیں اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے بلکہ اب یہ کمپیٹیشن تو پلے گروپ سے شروع ہو گیا تین سال کا بچہ سکول میں جاتا ہے پھر اس کے اوپر یہ سرٹن پریشر آ جاتا ہے پھر جو بچوں کے ریزلٹس ہیں وہ بھی بہت میٹر کرتے ہیں بچوں کے اگر ریزلٹس اچھے نہ آئیں تو وہ بچے اکیڈمک شیم فیل کرتے ہیں ان کی اکیڈمک شیمنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں سٹریس میں جاتے ہیں بنیادی طور پر یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو تعلیم کے دوران خاص طور پر جب وہ چھوٹے ہوں پانچ گریر تک بہت زیادہ ریلیکس رکھنے کی ضرورت ہے اور کسی قسم کا کمپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کمپیٹیشن بچوں کا آپس میں ہوتا ہی نہیں ہے نہ ہونا چاہیے یہ لائف کا یہ جو کمپیٹیشن کا کونسیپٹ ہے یہ بڑا انٹریکیٹ ہے آپ کا کسی کے ساتھ کمپیٹیشن نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو سرٹن سلائٹوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور آپ نے پویٹک جسٹس دینا ہے اپنی سلائٹوں کو بچوں کو بھی ریلیکس رکھیں پہلے ان کو دیکھیں ان کے انٹرسٹ کیا ہے ان کے اوپر اپنی مرضی امپوز نہ کریں پھر اپنی مرضی کے نمبرز بھی امپوز نہ کریں بچوں کی سرٹن کیپیبلیٹیز ہیں کچھ جگہ پہ انہوں نے بہت اچھے ریزرٹ دکھانے ہیں کچھ جگہ پہ انہوں نے اچھے ریزرٹ نہیں دکھانے ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں کچھ سبجیکٹس میں ان کے انٹرسٹ ہیں کچھ سبجیکٹس میں ان کے انٹرسٹ نہیں ہیں اگر آپ بچوں کو اوپر پریشر ڈالیں گے کہ ہمیں یہ ریزرٹس نکال کے اندر ایک ایسے نظام تعلیم ہے جو بنیادی طور پر انہیرنٹلی ایک فالٹی نظام تعلیم ہے جو کرییشن اور ایمیجنیشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتا بلکہ جس کی بنیاد ہی رٹا ہے اور سلیپرز اتنا زیادہ ہے کہ بچہ اس کو کور نہیں کر سکتا تو بچے کے لیے مسائل ہیں بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے اگر اس کی نفسیاتی مسائل آ جائیں یا اس کی گروتھ نہ اچھے طریقے سے ہو سکے مینٹلی گروتھ نہ ہو سکے یا وہ خوش نہ ہو اپنی لائف سے تو یہ زیادہ ناکامی ہے بچوں کو ریلیکس رکھنا چاہیے اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو سکینڈری کلاس کے بچے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپریشن میں ہوتے ہیں بلکہ ان میں خودکوشی کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے ڈیپریشن بچوں کے اندر کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے اگر آپ کے بچوں میں ڈیپریشن آ گیا ہے تو ان کی فیزیکل ہیلتھ کے ساتھ ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے متاثر ہونے کا بھی بہت زیادہ خدشہ رہے گا اگر بچے ریلیکس رہیں گے جتنی ان کی صلاحیت ہے انس کے مطابق پڑھیں گے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں اب پاکستان کا سارا نظام تعلیم کمپیٹیٹیو جاپز کے اوپر ہے بچوں کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ کمپیٹ کریں گے اور جاپز کیا کریں گے ہماری تعلیم ابھی بھی انٹرٹینمنٹ کے اوپر پروفیشن کے اوپر کلٹیویشن کے اوپر نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں لیکن آپ کا پروفیشن کلٹیویشن ہی ہوگا آپ بزنس کریں گے اب تو سرپسی سیکٹر کے میں بھی اتنے زیادہ سکرل کے پروفیشنز ہیں بزنسز ہیں کہ آپ اس میں جا سکتے ہیں تو پیرنٹس کو اپنے بچے کے پروفیشن اور اس کی جو ایجوکیشن ہے اس کے درمیان سنکرنائزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ بچوں کو اسی پریشن میں رکھیں گے کہ بچے کمپیٹ کریں اب ظاہر ہے چالیس کی کلاس ہے تو اس میں اگر کمپیٹ ہوگا تو دو تین بچے ہی اچھی پوزیشن لیں گے باقی تو نہیں اچھی لے سکیں گے تو پھر اٹمیز کے جو باقی بچے ہیں ان کو اکیڈمک شیمنگ کا سامنا کرنا پڑے گا کمپیٹیشن بنیادی طور پر ڈپریشن کا سب سے بڑا وائس ہے اور کمپیٹیشن آپ کر نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ کی ملک کی عبادی پچیس کروڑ ہے تو اگر ایک دوسرے سے مہتری پروفیشن کا کمپیٹیشن ہو تو کچھ لوگی کامجاب ہوں گے زیادہ تو نہیں ہو سکتے تو اٹمیز کے تو آپ کی پھر ساری سوسائٹی کا ایک فیبرک جو ہے وہ ڈپریشن میں جائے گا اب بہت سارے دوسرے ہورائزن ہیں تو پھر دسٹریبیوشن آف پروفیشن بھی کرنی پڑے گی آپ کو اپنے انٹرس کے مطابق بھی جانا پڑے گا انفرادیت ہے بچوں کے اندر انسانوں کے اندر ہر بچہ دوسرے بچے سے منفرد ہے ان کو ایک تعلیمی نساب میں لا کے کمپیٹیشن ان کا نہیں کروایا جا سکتا ہے اگر وہ ایک سبجیکٹ میں اچھا ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے سبجیکٹ میں بھی اچھا ہو یہ سب سے بڑا ایشوز ہیں پیرنٹس سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے میں نے لیٹریسی میں کام بھی کیا تو اس وقت جو سب سے زیادہ ایشو آتا ہے وہ اکیڈمک شیمی کی وجہ سے بچوں کا سٹریس میں جانا اور پھر ڈپریشن میں جانا ہے اور پھر بعد میں پیرنٹس اس بات سے بھی خائف رہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھی طرح سے گروہ نہیں کر رہے آپ کو بچے کی صحت جسمانی صحت اور جو منٹل ہیلتھ ہے اس کو زیادہ ایمیت دینی چاہیے اور جو اس کے اکیڈمک ریکرڈ ہے اس کو سانوی حصیت دینی چاہیے آپ کا بچہ اچھا پڑ بھی جائے گا اچھا بزنس مین بھی بن جائے گا اچھا کلٹیویٹر بھی بن جائے گا اچھا سروس پروائیڈر بھی ہوگا کسی پروفیشن میں تو کیونکہ یہ جو رزق کی تقسیم ہے یا جو کامیابی کی تقسیم ہے وہ یونی لیٹرل نہیں ہے ملٹائی لیٹرل ہے اور اس کی ایک فیر ڈسٹریبیوشن ہے پوری ایک ڈیوائن سکیم آف تنگز میں تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے باس میں کچھ چیزیں نیچر کے باس میں ہیں آپ بچوں کو صرف اس لیے پریشر ڈالنا کہ وہ ون کلاس سے کمپیٹیشن کرے اور وہ گریٹ ٹیم تک کمپیٹیشن کرے پھر بعد میں ہائر ایڈوکیشن کے لیے کمپیٹیشن کرے پھر جوبز کے لیے کمپیٹیشن کرے سارے زندگی آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کو کمپیٹ کرنا چاہیے بچوں کی زندگی کی خوشی ان کی مینٹل اور فیزیکل ہیلتھ ان کا مورل سسٹم بہتر کرنا زیادہ ضروری ہے بچے پڑ بھی جائیں گے بچے بعد میں مختلف پروفیشن میں بھی چلے جائیں گے ہر بچے نے ڈاکٹر نہیں بننا ہر بچے نے انجنئر نہیں بننا ہر بچے نے سیگر سرونٹ نہیں بننا بہت سے لوگوں نے پروفیشن دوسرے بھی اڈاپٹ کرنے ہیں انہوں نے اچھا کاشتکار بھی بننا ہے انہوں نے اچھا بزنس مین بھی بننا ہے انہوں نے آرٹ میں بھی کام کرنا ہے انہوں نے لٹریچر میں بھی کام کرنا ہے انہوں نے سروسی سیکٹر میں بھی کام کرنا ہے تو رزق کی تقسیم جو ہے یا پروفیشن کے تقسیم اتنی زیادہ وسیع ہے کہ کہیں بھی جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ بچوں کے اوپر سرٹن پریشر ڈال کے اس کو ایک اکیڈمک ریکرڈ میں ایک ایک اس سے توقع کرنی کہ وہ یہ اکیڈمک ریکرڈ دکھائے گا ہر جگہ اور یہ سرٹن پروفیشن میں جائے گا کمپیٹ کر کے جائے گا کمپیٹیشن نہیں ہو سکتا کمپیٹیشن سے ہمیں اپنے بچوں کو باہر نکالنا چاہیے بلکہ ہمارے نظام تعلیم کو بھی نئے سرے سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ایک سرٹن ابلیٹی چاہیے ایک کمپیٹیشن ہی چاہیے فرض کریں کہ ایک کلاس جو ہے میں اکثر یہ ایڈوکیشنس سے کوئیسن پوچھتا ہوں کہ ایک کلاس جو ہے اس میں ایک سٹینڈرائیزیشن کے لیے آپ کو ساٹھ پرسٹ نمبر چاہیے اگر چالیس بچوں کی کلاس ساٹھ نمبر لیتی ہے کہ سرٹن ابلیٹی انہوں نے حاصل کر لی ہے جس کے بعد ان کی کپیسٹی بھی بڑھے گی اور وہ پرفارم بھی کریں گے اب اس میں کمپیٹیشن نہیں ہے اب اس کلاس میں اگر کمپیٹیشن ہوتا ہے جو اس کا سب سے زیادہ جو بچہ ٹاپ کرتا ہے وہ تیس نمبر لیتا ہے اب وہ کمپیٹیشن اپنی کلاس کا تو جیت گیا لیکن جو ایک جنرل سٹینڈرائیزیشن ہے ساٹھ فیصد کی وہ اس پہ حاصل نہ ہوا تو کمپیٹیشن میٹر نہیں کرتا سٹینڈرائیزیشن میٹر کرتا ہے اگر آپ کا بچہ ایک سرٹن سٹینڈرڈ کو اچیو کر رہا ہے تو اٹمینز کہ وہ بہت اچھی ایجوکیشن کر رہا ہے چاہے اس کے فیزیکل سٹینڈرڈ ہیں اب پانچ سال کے بچے کا اتنا وزن ہونا چاہیے اگر اس نہ اس کا وزن ہو جائے تو اٹمینز کہ وہ بہت ہی اچھی بات ہے اسی طرح سے جو باقی انڈیکیٹرز ہیں ہیلتھ کے ساتھ ایجوکیشن کے سرٹن سٹینڈرڈ اچیو کرنے کی ضرورت ہے ان کے درمیان کمپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے بچوں کو اکیڈمیک کمپیٹیشن سے باہر نکالنا چاہیے اور یہ اکیڈمیک شیمنگ کسی صورت نہیں کرنی چاہیے اکیڈمیک شیمنگ سے بچوں کے اندر سٹریس ہوتا ہے سٹریس مینج ہونی ہوتا ہے وہ پھر دوسری چیزوں میں جاتے ہیں اور الٹی میٹلی بچوں کا ہی نقصان ہوتا ہے اور والدین اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو میں جو ہمارا میسیج ہے کہ بچوں کو ریلیکس رکھیں ان کو اکیڈمیک شیمنگ نہ کریں انہوں کو اس کمپیٹیشن سے نکالیں شاید آپ اس کے اوپر ایک دفعہ نئے سیرے سے غور ضرور کریں گے تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ